مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزف اللہ نے ہمیں سیدھے راستے تک پہنچنے کے لیے بہت کم ٹائم دیا ہے آخرت کے لحاظ سے دنیا کے لحاظ سے تو یہ بہت ٹائم ہے قرآن کہتا ہے کہ جب آخرت میں برے لوگوں سے حساب و کتاب ہوگا تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ تو ہمیں ایک بار دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ ہم تیرے پیغمبروں پر ایمان لائیں اور ہم تیری فرما برداری کریں یہ مضمون قرآن مجید میں بہت مقامات پر آیا ہے مشرک کہے گا واللہی ربینا ما کننا مشرکین اللہ کی قسم ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے تو گناہگار کہے گا اَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَ عَلَى مَا فَرَّطُ فِي جَمْبِ اللَّهِ ہائے افسوس کہ میں اللہ کے بارے میں بہت سخک و تاہی میں مبتلا رہا قرآن بیان کرتا ہے نا کہ تمہاری کیفیت کیا ہوگی اس وقت بلکہ قرآن یہ بیان کرتا ہے جب موت کے وقت تم برزخ کی زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی دیکھیں ایک تو مرتا ہوا انسان ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن ایک مرتے وے انسان کو بھی کوئی کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا اور نہ وہ ہمیں بتا سکتا ہے جیسے جو آدمی بستر پہ لیٹ جائے سونے کے لیے تو ایک پوزیشن تو یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل جاگ رہا ہوتا ہے جس میں ہم سے اس کا رابطہ ہوتا ہے ایک پوزیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ گہری نین سو رہا ہوتا ہے اس کا ہم سے رشتہ ڈسکنیکٹ ہو چکا ہوتا ہے ہم سے کوئی رابطہ اس کا نہیں ہوتا ہم اسے ہسنے کی بات کریں ہسے گا نہیں رولانے کی بات کریں روئے گا نہیں کتنی خطرناک خبر دیں اس پر کوئی اثر رہی ہوگا لیکن ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بے ہوش ہے مگر وہ ایک الگ دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے وہ جس دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے اس کے خواب کہا جاتا ہے عالم خواب وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ حقیقت ہے اس خواب کو اچھے خواب بھی ہوتے ہیں برے خواب بھی ہوتے ہیں بعض اچھے خواب ایسے ہیں آنکھ کھلتی ہے تو انسان افسوس کرتا ہے یار میں تو سمجھ رہا تھا یہ سچی مچھی کا ہو رہا ہے میرے ساتھ بعض برے خواب ہوتے ہیں انسان کی آنکھ کھلتی ہے شکر ادا کرتا ہے اے اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ خواب تھا اے اللہ تیرا شکر ہے یہ خواب تھا لیکن خواب میں اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں تو ایک کنڈیشن تو یہ ہے جس میں وہ بلکل ہم سے منقطع ہو چکا ہے ایک کنڈیشن یہ ہے جس میں وہ ہم سے رابطے میں ایک اس کے درمیان کی کنڈیشن ہوتی ہے جس کو میں پیار سے between کنڈیشن کہتا ہوں کہتے نہیں انگلیش میں اس کو between لیکن درمیان ہے نا دیسی انگلیش ایسے ہی ہوتی ہے کوئی بھی لفظ ادھار لے کے کہیں بھی لگاتا تو بلکل درمیانی کنڈیشن کیا ہوتی ہے جس میں وہ آدھا جاگ رہا ہوتا ہے اور آدھا سو رہا ہوتا ہے کچھ کچھ یہاں کی بھی سن رہا ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہ سویا نہیں ہے ابھی لیکن تھوڑا غائب دماغ بن چکا ہوتا ہے کچھ چیزیں اس کو وہاں کی خواب کی نظر آ رہی ہوتی ہیں بلکل یہی کنڈیشن قرآن و سنت سے پتا چلتا ہے کہ جب انسان کی موت واقع ہونے والی ہوتی ہے تو ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل حی ہے مکمل زندہ ہے جس میں وہ ہم سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل اس کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے اس میں ہمارا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے اس پہ جو گزر رہی ہے وہ جانے اور اللہ جانے جیسے حضرت عمر نے فرمایا نا کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو گرا آدمی ہے جب اس کی میت کو قبر کے طرف لے کر جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو اور اچھے آدمی اچھا کیا کہتا ہے مجھے جلدی لے کر جاؤ یہ برزخ کی باتیں ہیں وہ خود دیکھ رہا ہے لیکن ایک حالت مرنے والے کی ایسی ہے جس میں وہ آدھا عالم برزخ میں اور آدھا عالم دنیا میں اس کنڈیشن کو سکرات موت کہا جاتا ہے سمجھ رہے ہیں بات کو کیونکہ یہاں شرعی احکام چینج ہو جاتے ہیں شریعت میں کچھ حکام ایسے ہیں کہ ابھی اس کا حکم کچھ اور ہے مرنے کے بعد کچھ اور ہے تو جب انسان مکمل حیات میں ہو تو اللہ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے چاہے اس کو سو فیصد یقین ہو جائے کہ میں نے کل مرنا ہے یا ایک گھنٹے بعد مرنا ہے لیکن توبہ کا دروازہ اس کے لیے بولے کھولا ہوا ہے ایک آدمی نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری کفر میں الحاد میں شرک میں خدا کا انکار کرتا رہا اللہ کے ساتھ شرک کرتا رہا شراب پیتا رہا زنا کرتا رہا نوے سال گزار دیئے اس نے اب اسے ڈاکٹروں نے بتایا کہ آپ کی ڈیتھ ہونے والی ہے آپ کینسر کے مریض ہیں آپ کی کا زہر یہاں تک پھیل گیا ہے یا کوئی اور بیماری ہے جس میں زہر پھیلتا ہے یہاں تک پھیل گیا ہے کہ چوبیس گھنٹے میں کے اندر اندر آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی یہ بھی اب توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ قبول کریں گے یہ اللہ کا وعد ہے دل سے کرے توبہ یہ والی توبہ نہ ہو کہ اگر نہیں مرا تو ٹھیک ہے پرانے سٹائل مر گئے تو توبہ تو کیوی ہم نے وہ بھی پھانسی والا بھی ایسا ہی ہے نوے سال میں اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی یہ پھانسی والی مثال اور آسان ہے اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی اور اسے بتایا گیا کہ چھ مہینے بعد آپ نے آپ کو ہنگ کر دیا جائے گا لٹکا دیا جائے گا کہ ایک شخص نوے سال کی عمر اس کی ساری زندگی قتل میں گزری ٹکیتیوں میں گزری ظلم میں گزری کوٹ نے فیصلہ کیا جو کہ نہیں کرتی عام طور پر لیکن کر دیا کہ اس کو پھانسی پہ لٹکایا جائے گا چھ مہینے بعد لٹکایا جائے گا اسے لوگوں نے آکے بتایا توبہ کر لے گناہ سے معافیہ کہہ رہے نہیں کروں گا توبہ میں وہ چھ مہینے بھی اس نے گزار دی کفر بکتا رہا کوئی خدا نہیں ہے کوئی کوئی مجھے دوبارہ رہائی ملی دوبارہ یہ کام کروں گا یہاں تک کہ ایک ہفتہ رہ گیا پھر اسے کسی مولانا صاحب نے کہا توبہ کر لے گا ارہ نہیں کروں گا توبہ پھر ایک دن رہ گیا پھر ایک گھنٹہ رہ گیا پھر آخر کا ایک منٹ رہ گیا اسے چھ مہینے پہلے بھی یقین تھا کہ مجھے قتل کیا جائے گا لیکن توبہ نہیں کر رہی ہے اس چانس پہ کہ شاید شاید رہائی ہو جائے بعض لوگ زبان کے بڑے پکے ہوتے ہیں چاہے وہ کافری کیوں نہ ہوں کہتے ہیں جیسے ہم اندر سے ہیں ویسے ہی ہم باہر سے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تھے موت کے وقت کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے کہا نہیں اگر میں پڑھوں گا لوگ کہیں گے ساری زندگی جس دین پر قائم رہے موت کے در سے تو میں نہیں پڑھوں گا کلمہ جیسا جو میں ہوں اندر سے ویسے ہی میں کیا ہوں ان کی یہ رہی تھی کہ میں جیسا رہا ہوں ویسے ہی رہوں گا میں ہمارے نبی کو بہت افسوس ہوا بہت غم ہوا اللہ نے فرمایا انکا لا تہدی من احببتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے آپ کو محبت ہے ہدایت کا اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ نہیں کہ آپ جس سے محبت ہے آپ اس کو ہدایت بھی دے دیں یہ نہیں ہو سکتا ہدایت تو جو چاہے گا اسے ملے گی اور یہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں حضرت بلال کا نبی سے کوئی رشتہ نہیں غلام رنگ بھی سیاہ قوم بھی الگ غلام ان کو ہدایت مل گئی چاہت تھی ان کے دل میں طلب تھی تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اقرار نہیں کرتے وہ کہتے ہیں موت کے وقت بھی ہم نہیں حالانکہ موت کے وقت ان کو یہ ہوتا ہے کہ شاید اسلام نے جو کچھ کہا ہو وہ سچ کہا ہو لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جس پہ ہم زندگی میں رہے اسی پہ رہیں گے تو یہ جو نووے سالہ شخص تھا جس نے سینکڑوں انسانوں کو قتل کیا ہزاروں کو قتل کیا خدا سے بغاوت کیا اللہ کے وجود کا انکار کیا اس سے بڑا مجرم دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا تھا اسے بتایا گیا چھے مہینے بعد تمہیں لٹکا دیا جائے گا لوگوں نے کہا توبہ کر لے اس نے کہا کہ نہیں کیونکہ اس کو یہ تھا کہ شاید میں رہا ہو گیا ایک فیصد چانس ہے تو میں نے تو وہ بدماشیاں دوبارہ کرنی ہیں پھر میں کس موں سے لوگوں کے پاس جاؤں گا لوگ کہیں گے اچھا پہلے اسلام باطل تھا اب اسلام صحیح ہو گیا تو اس نے ڈیلے کی اس نے کہا نہیں یہاں تک کہ اس کو لٹکانے میں ایک منٹ باقی ہے ایک منٹ اس کو یقین ہو گیا میری زندگی صرف کتنی دیر کی ہے ایک منٹ کی اب رہائی کی تمام اپیلیں مسترد ہو چکی ہیں لیکن ہے پورا زندہ ابھی عالم برزخ کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں اب اگر یہ توبہ کر لے بیلکل پھانسی کے پندے کی طرف جا رہا ہے اس کو جلاد لے کے جا رہا ہے لٹکانے کے لیے یہاں تک کے اس ٹول پہ اس کو کھڑا کر دیا این اس وقت بھی اگر یہ توبہ کرے گا تو اللہ کا وعدہ اس کی توبہ اللہ قبول کرے گا لیکن اس توبہ میں شرط یہ ہے کہ یہ دل میں ارادہ ہو کہ اگر بالفرض چھوٹ گیا میں قدرت کی طرف سے کچھ بھی ہوگی تو میں دوبارہ پرانی زندگی کی طرف نہیں لوٹوں گا یہ دل کی حالت تو اللہ ہی جانتا ہے نا یہ پکا عظم دل سے ہو اور زبان سے اقرار کرے کہ اللہ میں اسلام کو قبول کرتا ہوں میں تیرے وجود کا قائل تیری توحید کا قائل تیرے پیغمبروں کا قائل مجھے اگر رہائی مل گئی تو میں دوبارہ اس پرانی زندگی کی طرف نہیں آؤں گا حالکہ رہائی ملنے کا کوئی چانس نہیں ہے قرآن سے صحیح احادیث سے متواتر احادیث سے کو گرا ڈالے گی وجہ کیا ہے اس نے ابھی تک آخرت دیکھی نہیں ہے اللہ اس کو بخشنے کا بہانہ کیا تلاش کرے گا ہو سکتا ہے فرشتے اعتراض کریں اللہ تو موت کا یقین ہے اس کی توبہ کس بات کی اللہ کہیں گے موت کا تو یقین ہے لیکن فرشتے اور آخرت اس نے اپنی آنکھوں سے غیب پر ایمان ہے اور غیب پر ایمان اللہ قبول کرتا ہے بہت سے لوگ اس کنڈیشن میں بھی توبہ نہیں کرتے بلکہ زیادہ تر تو نہیں کرتے بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا کیسے سمجھیں کیا زیادہ تر لوگ اس کنڈیشن میں توبہ کرتے ہیں بولو نہیں کرتے جاؤ ہسپتالوں میں کینسر کے مریضوں کو جا کے دیکھ لو جیسے تھے ویسے کہ ویسے ہی ہیں غیر مسلموں کو دیکھ لو بسترے مرک پہ تڑپ رہے ہوتے ہیں جو بد پرست تھا وہ بد پرستی میں ہی مرتا ہے پھر بھی نہیں کرتا توبہ تو یہ بھی بہت ایک فیصد خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو آئین اس وقت میں توبہ کر لیں مرنہ توبہ ہوتی نہیں ہے اس ٹائم پہ بھی نہیں کرتے لوگ توبہ دل سے آؤ چکے ہوتے ہیں ہمارے دوست اپنا پرانا واقعہ بیان کرتے تھے کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا کہیں جوانی میں ہو گیا اللہ نے ان کو زندگی دی صحت دی توبہ بھی ہو گئی الحمدللہ نیک پریزگار ہیں اگر بیان سنیں تو کینڈلی مائنڈ نہ کریں میرے بھائی اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب تک اپنی آنکھوں سے موت کے فرشتے نظر نہ آئیں اس وقت تک اللہ نے توبہ کا آپشن رکھا ہوا ہے اور جب یہ منظر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اللہ کہتے ہیں میڑیاں رگڑتا رہے گا توبہ کا کلمہ تیری زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ ہے جو ہوا میں تحلیل ہو کے ختم اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سمندر کا پانی خوش نہیں کر سکتا حدیث کا مفہوم ہے لیکن دو قطرے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں ایک اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہوئے جو شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے جہنم کی آگ کو اللہ ٹھنڈا کر دیتے ہیں ایک اللہ کے خوف سے رویا ہوا آسو کیا زبردست مثال ہے اتنا سا آسو ہے لیکن جب تک زندہ ہے آپ اس آسو کی اللہ کی نظر میں ایسی ویلیو ہے کہ یہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہے تو بھائی خوش قسمت وہ ہے جو موز سے پہلے پہلے توبہ کر اب آپ یہ نہ سوچیں کہ یار ٹھیک ہے آخری پھندے تک لٹکنے تک آخری منٹ میں بھی توبہ قبول ہوتی ہے تو ڈیلے کر لو تو یہ دو دو گڑھ بڑے کا اندیشہ ہے اس میں نمبر ایک آپ کو کیا پتا کہ آپ کس وقت مریں گے آپ کا آخری منٹ کب آئے گا سمجھتے ہو پھانسی کے مجرم کو تو پتا ہوتا ہے لٹکنے والا ہوں ہر موت مرنے والے کو یہ پتا نہیں ہوتا دوسری بات یہ کہ مشاہدے پر مبنی یہ حقیقت ہے جو موت کی وجہ سے توبہ کو ڈیلے کرتا ہے ایسے لوگوں میں اکثر توبہ نہیں کرتے آپ دیکھ لو غیر مسلموں میں جوانی میں توبہ کرنے والے اسلام قبول کرنے والے زیادہ ہیں بڑھاپے میں اسلام قبول کرنے والے کم ہیں حالکہ جوانی میں غیر مسلم بننے میں عیاشی زیادہ ہے بڑھاپے میں تو ایسی عیاشی نہیں ہے نا لیکن اس کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے بڑھے آدمی کو اسلام قبول کر لے توبہ کر لے بھائی اب تو تیری زندگی تو گزر گئی ہے یہ عیاشیوں میں اب تو جائے گا جنت میں لیکن دل ایسا سخت ہو جاتا ہے وہ نہیں کرتا جوان آدمی وہ جلدی کر لیتا ہے حالکہ اس کو قربانی زیادہ دینی پڑ رہی ہے آپ دیکھ لو دنیا میں توبہ کرنے والے جوان آپ کو زیادہ ملیں گے بڑھے ہیں لیکن کم ہیں اسی طرح توبہ کرنے والوں اسلام قبول کرنے والوں میں جوان غیر مسلم زیادہ ہیں بڑھے کم ہیں تو اس لئے کبھی بھی اس ہماقت پر توبہ کو ڈلے نہیں کرنا چاہیے کہ محلت تو اللہ نے دی ہوئی ہے اور دوسری بات جتنی جلدی توبہ کروگے خیر اور برکتیں اتنی زیادہ ہوں گے آپ نیکییں زیادہ کما لوگ ٹھیک ہے کوئی غیر مسلمین آخری وقت میں مسلمان ہو رہے توبہ کر رہے گناہ ماف ہو گئے لیکن نیکیوں کا موقع اس کو بہرحال ٹھیک ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے لیکن وہ زیادہ اونچے درجات تک نہیں جا سکتا بجاہ اس کی یہ کہ اس کے عمال میں وہ اتنی خیریں ہیں نہیں کہ جو شخص زندگی بھر اپنے عمال میں خیر ڈالتا رہا تو آج آپ توبہ کریں گے آپ کے پاس پوری زندگی یہ خیر پھیلانے کے لیے اپنے عمال میں نیکیاں جمع کرنے کے لیے ڈیلے کریں گے تو آپ کے پاس نیکیاں کمانے کا ٹائم کم رہے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جل سے جل سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا اللہ تعالیٰ